اسلام علیکم اسٹوڈنٹ اسٹوڈنٹ امید کرتا ہوں کہ اب تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور کافی لوگ اپنے جی اسٹی اور پی اسٹی کے ٹیسٹ سے فری ہو چکے ہوں گے تو اب وقت آ گیا ہے کہ آئی بی اے کو وہ گلتیاں یاد کرائی جائیں جو انہوں نے اپنے پیپرز میں کی ہیں تو آج کا لیکچر اسی پہ بیس کرتا ہے کہ میں ان گلتیوں کو پوائنٹ آؤٹ کروں آپ کو کنونس کروں آپ کو سمجھاؤں کہ وہ کس طرح گلتی انہوں نے کی ہے کیا انہوں نے آپشن گلت دے دیے تھے یا اسٹیٹمنٹ گلت دے دی تھی یا پھر اسٹیٹمنٹ بھی چھیک تھی آپشن میں رائٹ آنسر بھی گیون تھا لیکن انہوں نے رائٹ آنسر کسی اور آپشن کو کیا ہے تو یہ وقت اب آ چکا ہے تو اس ویڈیو سیریز میں دو کام ہونے ہیں ایک میری رسپونسبلٹی ہے میری جوب ہے جو میں نے اپنی جوب پرفارم کرنی ہے ایک چھوٹی سی جوب ہے یا رسپونسبلٹی سمجھیں آپ کی چھوٹی سی رسپونسبلٹی آپ کی بھی ہے میری رسپونسبلٹی اور جوب یہ ہے کہ میں نے ان گلتیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے آئیڈنٹیفائی کرنا ہے اور اس گلتی پہ میں نے آپ کو گراؤنڈز بتانے ہے کہ یہ گلتی کیسے ہے آپ کو میں ایکسپلین کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ کو گریس مارکس مل سکیں اور اس میں آپ لوگوں کی کیا رسپونسبلٹی ہے اور چھوٹی سی جوب یہ ہے آپ کی کہ جسٹ آپ نے آئی بیہ والوں کو رپورٹ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ والی گلتی یہاں پہ کی ہے تو براہ مہربانی اس کو ٹھیک کریں اور ہمیں اپنے ایکوریٹ مارکس دیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی اس رسپونسبلٹی کو پورا کریں گے اور آپ نے رپورٹ کس طرح کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو لیکچر کے انڈ میں ضرور بتا دوں گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی رسپونسبلٹی کو اچھے سے نبائیں گے کیونکہ اس میں آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے ٹھیک ہے نا اگر یہ گلتیاں آپ کے پیپر میں ہوئی ہیں تو آپ کو مارکس ملیں گے یا اگر آپ کے کسی دوست کا کسی رشتے دار کا پیپر تھا اور اس دن میں اور اس پیپر میں گلتی آ چکی ہے تو اس کو ضرور بتائیں کہ یہ گلتی ہے آپ رپورٹ کریں آپ کو گریس مارکس ملنے چاہیے اور رپورٹ کرتے وقت آپ نے اس کوسٹن کی نیچے کیا لکھنا ہے اور اس کا گراؤنڈز کیا پیش کرنے ہیں ریزن کیا دینی ہے انشاءاللہ تلا وہ میں ایک پورے پیج پر آپ کو لکھ کے بتاؤں گا آپ چاہے تو سکرین شوٹ لے کر اس کو اپنے ہاتھ سے پیج پر لکھ کے اٹیج فائل کر کے آپ سینڈ کر سکتے ہیں آئی بی اے کو یا پھر آپ ویٹس اپ کے تھرو وہ پیج مجھ سے لے سکتے ہیں تاکہ آپ جلد سے جلد اور زیادہ سے زیادہ رپورٹ کریں آئی بی اے والوں کو تاکہ وہ اپنی گلتیوں پر غور کریں جی سٹوڈنٹ سو میں نے جو پہلی ان کی گلتی دیکھی ہے آئی بی اے والوں کی وہ میت پورشن میں ہے اور پندرہ سپٹمبر کو جو ٹیسٹ ہوا تھا اس میں کوسٹن نمبر فیفٹی نائن ہے اور اس کی سٹیٹمیٹ کچھ یوں ہے کہ اب وہ یہ ایک بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر یہ پورا سرکل ہے اور اس کا اگر ہم ہاف سرکل کنسیڈر کریں تو اس کو ہم سیمی سرکل کہتے ہیں اب چاہے آپ ادھر کنسیڈر کریں یا چاہے اوپر والا سیمی سرکل مطلب آدھا سرکل کنسیڈر کریں وہ آپ کی مرضی ہے اب وہ کہیں کہ اگر ہم اس میں اینگل دراؤ کریں تو وہ آلویز ہوگا رائٹ اینگل ہوگا مطلب اینگل نائنٹی ڈگری کا ہوگا ایکیوٹ ہوگا مطلب لیس دن نائنٹی ہوگا اور ایپٹیوز ہوگا مطلب گریٹر دن نائنٹی ڈگری ہوگا اور ریفلیکٹیو ہوتا ہے مطلب وان ایٹی ڈگری ٹھیک ہے مطلب اگر یوں دو ریز ہیں اس طرح تو ان کے درمیان جو اینگل بنے گا یہ وان ایٹی ڈگری ریفلیکٹیو اینگل کلاتا ہے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر میں سیمی سرکل کو یہاں تک میں نے کنسیڈر کر لیا ہے تو اب اگر کیا میں یہاں پہ صرف رائٹ اینگل بنا سکتا ہوں انہوں نے سیلیکٹ کیا ہے اپشن اے از ارائٹ آنسر اب یہاں اگر میں اینگل دراؤ کروں ایک ری لے کے جاؤں تو یہاں پہ تو اینگل نائنٹی کا بن گیا لیکن لازمی تو نہیں کہ میں نے سیمی سرکل میں ہمیشہ رائٹ اینگل ہی بنا ہوں میں ایکیوٹ اینگل بنا سکتا ہوں لیس دن مطلب نائنٹی اور ایپٹیوز اینگل بنا سکتا ہوں یہاں سے اگر یہاں دیکھیں تو یہ گریٹر دن نائنٹی ہے اور یہاں سے یہ دیکھیں تو لیس دن نائنٹی ہے اور ری فلیکٹیو اینگل بھی بن سکتا ہے کہ اگر آپ اس کو یہ دیکھیں ایک ہوتی ہے ہماری انیشل اور دوسری ہوتی ہے یہ ہماری ٹرمینیٹنگ جو ریز اگر یہ ریز اس طرح موو کرتی 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 اور سیمی سرکل کی سیچویشن تک پہنچ جائے اگر یہاں تک تو یہ ریز دونوں مطلب اس طرح موو کرتی یہاں تک آجائے تو یہاں پہ دیکھیں اینگل کیا بن رہا ہے اینگل وان ایٹی ڈگری بن رہا ہے تو یہ آلویز والی جو سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے گلت دے دی ہے ہم اس میں تمام اینگل بنا سکتے ہیں تو موسٹلی موسٹلی جو کریکٹ آنسر اس کا بنتا ہے کہ اگر ہم سیمی سرکل کی ہول کی بات کریں کہ ٹوٹل اس پہ کتنا اینگل بنتا ہے تو وان ایٹی ڈگری لیکن ہم یہ لازمی نہیں کہ ہم سیمی سرکل میں صرف رائٹ اینگل ٹرائی اینگل بنا سکتے ہیں رائٹ اینگل ٹرائی اینگل تب بنتا ہے میں انشاءاللہ وہ آپ کو راون بتاؤں گا کہ اگر یہ لکھتے انسکرائبڈ اینگل انسکرائبڈ اینگل لکھتے تب جو ہے اسٹیٹمنٹ غلط تھی لیکن انہوں نے انسکرائبڈ اینگل جو ہے یہاں پہ مس کر دیا ہے اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں دیکھیں یہ ایک سرکل ہے سوری ایک اور سرکل یہ ایک سرکل ہے اور اور اگر میں یہاں پہ ایک ٹرائی اینگل اس کے اندر انسکرائبڈ اینگل کہہ دیں اگر بنا دوں تو یہاں پہ جو اینگل بنتا ہے یہ نائنٹی ڈگری کا بنتا ہے ہاف ہاف سیمی سرکل میں تو جب انہوں نے بات کرنی تھی اس طرح کی تو انہوں نے انسکرائبڈ اینگل لازمی لکھنا تھا تو اب آپ نے رپورٹ کیسے کرنا ہے کیا لکھنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب اس طرح آپ نے پیج بنا لینا ہے اپنا پیپر ڈیٹ اور جی ایس ٹی یا پی ایس ٹی اب یہ پیپر جی ایس ٹی کا ہے تو پورشن کونسا میتھامیٹکس اور کوسٹن کیا تھا فیفٹی نائن اس کے بعد یہ کوسٹن آپ نے لکھ لینا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے لکھا ہے کہ آئی بی کنسیدر اپشن اے ایس ایس ارائیٹ آنسر آہ بٹ دا گیون سٹیٹمنٹ از انکریکٹ بکوز انسکرائبڈ اینگل ڈران in دا سیمی سرکل is آلویز رائٹ اینگل جب انسکرائبڈ اینگل ہوگا تب رائٹ اینگل ٹرائی اینگل بنے گا ادر وائز تو یہ دیکھیں کہ پورا کا پورا میں نے آپ کو دونوں جو ہے گراؤنس بتا دیا ہیں اب چاہیں تو آپ اس کو ایس ایس لے کر آئی بیو والوں کو رپورٹ کر سکتے ہیں یا آپ یہ مجھ سے واتس اپ کے ثرو لے کر جلد سے جلد آئی بیو کو رپورٹ کریں تاکہ ٹوئنٹی سیون کے بعد وہ ان اپنی تمام گلتیوں پر غور کریں اور آپ کے جو آپ کے ایکورٹس مارکس ہیں وہ آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ گلتی کے ساتھ تو اگر آپ بھی ان تمام گلتیوں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آکن کو ضرور پریس کیا کریں اور آخر میں کمٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ یہ میری محنت آپ کے لئے کس حد تک فائدہ مند ہوتی ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ